اس کے بعد جو اگلا question ہے وہ how to share video it's all up to you ویڈیو بنانے کے بعد جو سب سے بڑی چیز آتی ہے کہ ویڈیو پوری بننے کے بعد آپ مہربانی کریے گا کہ آپ اس کے میڈیا پہ جا کر وٹس ایپ مند کیجئے گا اگر آپ نے وٹس ایپ کرنا ہی ہے تو اس کو document mode میں کیجئے گا اور اس کے علاوہ آپ اپنے گوگل ڈرائب کی مدد سے بھی ہمیں ویڈیو بھیج سکتے ہیں جب آپ کی ویڈیو گوگل ڈرائب پہ upload ہو جائے آپ کی ویڈیو جب گوگل ڈرائب پہ upload ہو جائے گی تو آپ نے اس ویڈیو کے اوپر click کرنا ہے اس کو share کرنا ہے share کے بعد آپ کے پاس ایک link آ جائے گا جس کے نیچے ایک option ہوگا restricted آپ نے اس arrow پہ click کرنا ہے اور share with anyone with the link والے option پہ clear کر کے آپ نے اس link کو copy کر کے ہمیں send کر دینا ہے اب اس کے پیچھے reasons کے ہیں number one is کہ آپ سب سے پہلے تو آپ کی quality ویڈیو کی بلکل بھی compromise نہیں ہوگی جو آپ کے پاس quality ہے وہ ہمارے پاس آئے گی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ورسائل میڈیا کی share کرنے سے quality گل جاتی ہے جو کہ بعد میں edit کے قابل نہیں رہتی ہے اس کے بعد دوسرے number پہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک record رہ جائے گا آپ کے پاس بھی record رہے گا کہ آپ نے کس date کو پوری ایک detail آپ دیکھیں گے اس کے اندر آ جائے گی تو یہ ایک safe mode ہے اور صرف اس ویڈیو کو link share کرنے کا یہی مطلب ہوگا کہ صرف وہ ویڈیو آئے جائے آپ کی ڈرائیو کے اندر کسی بھی دوسری چیز پر ہمارا ایکسس نہیں ہوگا پیشک آپ کچھ سے یہ experiment کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے جب آپ اس چیزی تسلی ہو جائے تو آپ میں base ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل ڈرائیو میری on ہے اور اس کے اوپر ڈیفرنٹ ویڈیوز جو ہیں وہ upload ہیں لیکن میں یہاں پہ دوبارہ سے آپ کے سامنے اپلوڈ پلس کے بٹن پہ جائیں گے اپلوڈ کے بٹن پہ جائیں گے then آپ کے پاس ڈیفرنٹ ویڈیوز شو ہو رہی ہوں گی ایک ویڈیو جو کہ میں نے capture کرتے ہوئے record کی تھی میں اسی ویڈیو کے اوپر جو ہے click کر دیتا ہوں اب آپ کے سامنے یہ ویڈیو جو ہے وہ upload ہو رہی ہے as you can see تو اب آپ کے ساتھ کچھ ڈیل کے بعد جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی تو ہم پھر ملتے ہیں اس ویڈیو کے upload ویڈیو جب ہماری اپلوڈ ہو گئی ہے تو ہم اس پہ ایک بار click کر لیں گے اس طریقے سے اوپر سے ہم دیکھ سکتے ہیں تو جب ہم اسے share کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اوپر option آ رہا ہے not share ہم نے اس کے اوپر click کرنا ہے ہمارے پاس setting آ جائے گی سب سے پہلے change پہ اوپر ہم click کریں گے change پہ جیسے click کریں گے ہمارے پاس option سامنے آ جائے گا ہم نے اس پہ اوپی click کر لینا ہے اور آگے anyone with the link پہ ہم نے click کر لینا ہے تو ہم نے جب اس کی ایکسس کو change کر دیا تو وہ بندہ اس کو آپ یہ link share کریں گے صرف وہ ہی آپ کی ویڈیو کو دیکھ سکتا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ general access کے سامنے آ رہا ہے icon پہ right side پہ battery کے نیچے والے option پہ click کر دیا یہ ہو گیا ہمارا link copy and then ہم اس کو آگے paste کریں گے کہ جب بھی آپ اپنے کسی specific ویڈیو کو آڈیو کو یا picture کو share کریں گے اور کسی بھی person کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے وہ link share کیا تو صرف اس person کے ساتھ وہ link share ہوگا اور صرف اس picture یا object کا ہوگا اس کے علاوہ آپ کے drive میں باقی ہزار چیزیں کیوں نہ موجود ہوں آپ کی drive کے ان کسی بھی ایک بھی element کے اوپر access بالکل بھی نہیں ہوگا تو یہ بات آپ یاد رکھئے گا tech art and designing کی طرف سے آپ لوگوں کو اللہ حافظ آپ لوگوں کو موسیقی